موسیقی 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 کہ اس سے قبل بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک فل کوٹ نہیں بیٹھتی مخصوص بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا کیا کہیں گے دیکھیں امپورٹنٹ لائٹر ہے اور جس طرح کا اس وقت آپ کا پولیٹیکل سینیاریو ہے اس کے اندر اور خاص طور پر کوٹ کے اندر جو ڈیوالیمنٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے جو لٹس تنمیم آپ کو آئی آپ کے سامنے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جسٹس یائیہ صاحب جو ہیں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بنے جن کے بڑے برائٹ چانسز تھے وہ نہیں بن سکے تو میرا خیال ہے ان کا گلہ بھی بنتا ہے اور وہ گلہ خیر انہوں نے چیف جسٹس نہ بننے پر نہیں کیا لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت سبدوش ہو چکے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا ہے تو اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اس انہوں نے جو ریفرنس دیا اس کے اندر کے تاریخ کبھی جو ہے معاف نہیں کرتی اور سر تھومس مورے کے جو انہوں نے بیانا جو بیان ہے اس کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے کہ جناب لبیل واب اس کا یہ ہے کہ جناب جب سیاستدان جو ہیں فرائزے منصبی ادا کرنے کے دوران اپنی ذاتی فائدوں کو دیکھتے ہیں یا ذاتی مقاصد کو مدنظر رکھتے ہیں تو پھر دیفنیلٹ اس کا نقصان جو ہوتا ہے ملک و قوم کو ہوتا ہے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بعض وقت جو آپ بیان دوسرے کو دے رہتے ہیں آپ کو اپنے اوپر بھی لگو کرنا چاہیے ایسا کیوں ہوا کہ ترمیم لانی پڑی ایسا کیوں ہوا کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ جناب ہم سپیشل بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ جب تک فل کورٹ نہیں ہوگا تب تک ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے اور فیصلہ نہیں آتا خیر اس میں امپورٹنٹ بات جو ہے میں یہاں پھر ریپیٹ کر دوں وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو کم از کم تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں تو اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی ہیں آپ کو بھی اپنا کنڈکٹ دیکھنا پڑے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگرچہ کہ بڑا انقلابی سی باتیں ہیں جو اس خط میں لکھی گئی ہیں ان کا حق ہے لیکن اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں بہت میجر کیسز جو تھے جس میں بٹو صاحب کا کیس تھا اور دیگر کیسز تھے ان کے فیصلے بھی آئے ہم نے یہ دیکھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو عدالتوں نے غلطیاں کی تھی ماضی کے اندر سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے وہ درست نہیں تھے ان کو کریکٹ بھی کیا گیا اور جو سب سے بڑا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ایک سریتی آٹھ رکنی بینچ نے جو دیا جب اس کو بھی تو دیکھ لینا اس کے اندر بھی بہت بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک پارٹی کی فیور بلکل صاف نظر آیا کہ پی ٹی آئی کی فیور کرنے کے لیے انتہا تک آپ کی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ نظر آتا ہے اور اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے دو ججز کا اس کو بھی آپ پڑھ لیں اس کے اندر جو لیگل پوائنٹس ہیں اٹھائے گئے ہیں اور اس میں یہی ریکویسٹ کی گئی تھی یہی استضاع کی گئی تھی ساتھی ججوں سے کس ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس فیصلے کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کو جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تین انگلیاں اپنی طرف بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کا کنڈکٹ کیا رہا ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے پولٹیکل جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئینی ترمیم لائی جائے اور پھر اس آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن سکے اور پھر آج بلاول بٹو صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ انہوں نے کہا ان کو آخری وقت تک نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بن رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان تو دیفنیٹلی وہاں جو بھی ہوا پالیمانی کمیٹی کے اندر وہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بھی کنڈکٹ کے اوپر ظاہری بات ہے بات ہو سکتی ہے اور جو فیصلہ وہ اس پر گورنمنٹ تو کر رہی ہے بات اور رویو کی بھی پیٹیشن فائل تھی وہ پیٹیشن بھی نہیں سنی گئی جس کے نتیجے میں آئینی بینچ بنا اور اب آئینی بینچ جو ہے اس کو کیسز بھی منتقل ہونا شروع ہو گیا جب سے جسٹس یہ آئے انہوں نے کیسز کو بقاعدہ آئینی بینچ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا ہے بلاول زرداری نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور جو ہے وہ اگلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے پالیمانی کمیٹی میں یہ سارے لوگ شامل تھے نام جو ہے وہ مشاورت سے دیئے گئے کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو دیکھیں اس کے اندر دیگر جماعتیں بھی تھی اس میں مسلم نواز بھی تھی اس میں مولانو فضل امان صاحب کے بھی لوگ تھے یعنی وہ بھی سارے پروسس کے اندر تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ پالیمانی کمیٹی کے اندر جو بھی فیصلہ ہوا وہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے ہوا ہے تو وہاں آپ ایک بات تو کر لیتے ہیں تین ججز کے اوپر اور میں یہ یاد ہے کہ بلاول بٹو صاحب نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ جناب ان کے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں چیف جسٹس جہاں کازی فائزیزہ صاحب کو ایکسٹنشن ملتی ہیں یا کوئی اور بنتا ہے جو بھی بنے گا اکثریت سے بن جائے تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ ان کو پتا ہوگا دیفنیٹلی اس وقت پالیمانی کمیٹی میں یہ تو پتا ہوگا کہ یہ سپورٹ ہوگی لیکن یہ کہنا کہ جناب انہوں نے بلکل ہر چیز تیہ کر کے کیا تھا وہاں بہت ساری ڈسکشن ہوئی ایک لمبی پی میرے ان کی جانب سے یہ چیزیں تیہ تھی مطلب اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس چیز کی تردید نہیں کری دیکھیں وہ تردید کریں تو میں ماننا پڑے گا وہ کہہ رہے کہ ان کو علم نہیں تھا لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیریکشن تو ضرور دیتے ہیں کہ یہ تین ججز میں اس ججز کا نام آپ کرنے کی کوشش کریں آپ کو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ ہی بن جائیں گے وہاں اور بھی جماعت ہے آپ کو نہیں پتا کہ پی ایم ایلن کیا چاہتی ہو اور اس کے اندر یہ بھی نظر آتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اوپر یہ تو ممکن ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے نام کے اوپر ایک اتفاق ہو لیکن کس کو آگے بنانا ہے یہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر ہر پارٹی کے اپنی ایک سوچ ہو لیکن بہرحال جسٹس جائیہ صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور ابھی جو بات انہوں نے کہا رہا کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی جو اس وقت منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس نے بات کی تو تاریخ واقعی کسی کو بھی معاف نہیں کرتی لیکن فیصلے ہوئے ہیں اس ملک میں بھٹو صاحب بھی پھانسی چڑھے ہیں اس ملک میں نواشیف صاحب کی بھی گورنمنٹ کی سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا کہ ایک جج کے حوالے سے بہت سارے غلط فیصلے ہوئے تو فیصلے تو بہت زیادہ غلط ہوتے بھی رہے اور تاریخ تو ان کو بھی معاف نہیں کرے گی لیکن اچھا اسی طرح آج کے دور کے عدد بھی فیصلے ہوئے ہیں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے ابھی جو فیصلہ آیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی مطلب وہ اس وقت کی عدلیاں نے فیصلہ دیا تو ٹھیک تھا اس وقت کی عدلیاں نے اسے جو ہے وہ کہا کہ وہ فیصلہ اس وقت جو دیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا تاریخ تو واقعی معاف نہیں کرتی لیکن جو کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے مطلب آپ نے کسی کو پھانسی چڑھا دیا درست تو کرنا تھا نا اس وقت کی سپریم کورٹ ظاہری بات ہے ملک کے اندر مارشاللہ بھی لگا ہوا تھا اب ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ملک میں مارشاللہ تھا جنرل زیولاک صاحب جو تھے وہ اعتدار میں تھے اس کے اندر آپ ایک قسم کے پی سیو ججز ہی تھے نا جو اس وقت یہ رول پلے کر رہے تھے اور بعد میں ججز نے منع بھی کہ پریشر تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے تو بارال اس وقت کے جو فیصلے تھے کیا اس کو درست نہیں ہونا تھا وہ تو ان کی دو جان چلی گئی لیکن تاریخ کو کہیں تو درست کرنا تھا نا کہ وہ غلط کام ہوا تھا یہ تو پہلے آپ ڈیسائیڈی نہیں کر رہے تھے کہ غلط ہوا تھا کہ صحیح ہوا تھا تو بارال ایک فیصلہ تو ہوا اور کس نے آ کے کیا کئی سالوں کے بعد جسس جو فائز صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے دور میں آ کر یہ ہوا تو فیصلے تو درست ہوئے جو اگر غلط فیصلے ماضی میں ہوئے تو ان کو درست بھی کیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کنڈک جو ہے جس پہ اگر تاریخ ماف نہیں کرے گی تو جسس منصور علی شاہ صاحب کے بھی ایکٹ کو ڈسکس کیا جائے گا تو آپ اگر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تین انگلیاں آپ کے اپنی طرف ہیں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ابھی جو بھی سیچویشن ہے اگر وہ سینئر تینین جج ہیں ایک آپ کے پاس اخلاقی آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جونئر بن گیا ہے تو آپ چھوڑ دیں ریزائن کر جائیں یا پھر آپ نے اسی سسٹم کے تحت چلنا ہے تو اسی سسٹم میں آپ چلنا ہے تو وہ تو چلنا پڑے گا اب جسٹس یائیہ صاحب جو ہے وہ اس وقت چیز جسٹس پاکستان ہے ظاہری بات ہے انہوں نے ہی سربراہ ہیں اس وقت سوریم کورٹ کے بلکہ پوری عدلیہ کے سربراہ ہیں تو انہوں نے جس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا اسی سب آج بلاو نے کہا کہ مولانا کے بغیر بھی ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے تھے مولانا کے اگر نہ بھی وہ شامل ہوتے تو پھر تو یہ ترمیم پھر بھی ہو سکتی تھی مولانا کے بغیر اگر نمبر پورے تھے تو اٹس مین کے وہ پی ٹی آئی ہیں سنی تھا کونسل کے لوگ ان کے اعتماد میں تھے جی بالکل اگر آپ نے دیکھا پانچ شئے ووٹ تو آئے نا تو جو ووٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں جتنی ضرورت ہی انہوں نے اتنے ڈلوا لیا اس سے زیادہ بھی آ سکتے تھے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مولانا پدرمان صاحب نے جو سانپ والی بات کی تھی میرا خیال اس کو بھی انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے اور پہلے تو ان سے فائدہ بھی لے لیا ان کو ساتھ بھی ملا لیا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بس یہ پولیٹیکل دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بیانات کا بس بربل ایک گولہ باری ہے جو بلاول صاحب نے کی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ ہے مولانا کی جانب سے اس وقت جو بیانات دیئے گئے وہ بھی صرف عارضی گولہ باری کیا ظاہری بات ہے پہلے ہم نے گولہ باریاں کی پیریسٹر گوڑ صاحب ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے اور وہ سارے معاملات تو پھر آپ دیکھیں نا ان گولہ باریوں کا کیا بنا کچھ بھی نہیں بنا اور اس کے بعد انہوں نے بالکل اپنا جو ٹیلڈ تھا نائنٹی کی ڈگری کے اوپر موڑ لیا اور وہ بالکل چینج ہو گیا ان کا ٹرن ہو گیا بالکل آل ٹوگیدر تو گورنمنٹ کے ساتھ جا کے جو انہوں نے پھر وہ سارا کچھ مان لیا ترامیم جو ہے وہ آپ کے سامنے چھبیس میں آئینی ترامیم جو تھی وہ آپ کے سامنے ہو گئی ابھی تک یہ تاثر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جانب سے ختم نہیں ہو رہا تو ایگیا فریدی ایک ڈے فرس سے تائیناتی سے پہلے متنازع شخصیت ہو جانا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا سب سے اچھا جواب خود پی ٹی آئی کے ابھی لیڈر جن کا شوکت یوسف شوکت یوسف زیس صاحب جو ہے میرا خیال ہے سب سے اچھا جواب انہوں نے دیا انہوں نے اپنے پارٹی کو جو گروپ بنا ہویا جو اطلاعات ہیں کہ اس کے اندروں نے شدید قسم کی انہوں نے مخالفت کی ہے اپنی ہی پارٹی کے اس فیصلے کی جو کوئی سیاسی پارٹی ان کی بنی ہوئی تھی ہیں سیاسی ونگ ان کا بنا ہوا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ہی سوال اٹھایا انہوں نے کہا جی اگر آپ کو یہ غلط لگتا تھا تو پھر آپ گورنمنٹ کے ساتھ اس گپتو شنید میں کیوں گئے آپ نے مذاکرات ہی کیوں کیے آپ کو ان مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہیئے تھا اور جب آپ شامل ہوئے تو پھر آپ پالی معنی کمیٹی کا اپنے بائی کارڈ کیوں کیا اب میں کسی اور کی بات چھوڑ دیتا ہوں ان کے پارٹی کے ایک میرا خیال ہے معروف لیڈر ہیں اور ویل نون آدمی ہیں شوکت یوسف زری اور بڑے ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہی ہیں ایک سوچ بھی رکھتے ہیں ایک ویزن بھی رکھتے ہیں اور ان کو بولنے کا انداز اور ان کا بتانے کا انداز اور ان کا بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا انداز بھی ایک اچھا انداز ہے ان کا وہ بڑا فاضح طور پر واشقاق الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا پہلے اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ سارا سلسلہ ہی غلط ہے تو پھر آپ کو مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہیئے تھا مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ بھی آجائے اس کا مذاکرات کیے اور جب ہو گئے اور اس کا کوئی فیصلہ آ گیا تو پھر آپ جو پارلیمانی کمیٹی بن گئی تو آپ کو اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر آپ کو جانا چاہیئے تھا آپ کا بائی کٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے پھر دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ غلطی پی ٹی آئی کے لوگ کرے ہیں جس کی نشان دائی شوقت یوسف ضعی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بلا وجہ جو ایک نیوٹرل جا جائے ہیں یا افریدی صاحب جن کے میرا خیال ہے ان کے دامن پر کوئی داغ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کنٹروورشل ہوں یہ اپنی مشکلات انہوں نے کہا بلا وجہ کی آپ کنٹروورشی پیدا کر کے تو آپ ایک مخالفت کیوں لے رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک انہوں نے سینٹی کی بات کی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا تھا آج وہ اگر دیوار کے ساتھ کہیں لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی وجہ ان کی وہ پالیسی تھی جس کے تحت وہ اپنے ایک تو جو ان کی بات نہیں مانتا تھا وہ اس کو اپنا دشمن سمجھ دیتے ہیں مدے مقابل اگر دس لوگ کھڑے ہیں تو ممکن نہیں ہوتا کہ دس لوگ یا پانچ لوگ یہاں آٹھ لوگ آپ کے مخالف ہوں اس میں سے کچھ آپ کے شدہ سے مخالف ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے تھوڑا نرم رویہ بھی رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بالکل بھی مخالف نہ ہو لیکن آپ کو لگ رہے ہوں لیکن آپ جب سب کو یہ کہیں کہ اوہے تو بھی چور ہے اوہے تو بھی ڈکو ہے تو ڈیزل والا ہے تو پھلا آدمی ہے تو یہ جو آپ نے انگلی اٹھا کے سب کو ایسے ایسے کیا اپنی چھاڑے چار سال کی بھی یہ کیا لیکن جب ضرورت پڑھی تو مولانا فضرمان صاحب پہ پیچھے نماز بھی پڑھ لی رہے ان کو ڈیزل بھی کہتے رہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آٹھ لوگ تھے ساتھ آپ یہ کہتے رہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہیں یہ کر دوں گا تمہیں وہ کر دوں گا تو آپ کی جو پالیسی تھی بلا وجہ کہ آپ نے لوگوں کو دشمن بنایا آپ نے یہ کیا کہ دشمن بنا کے اپنی مخالفت میں کھڑا کر لیا جو نہیں بھی ہونا چاہتا تھا وہ مجبوری میں پھر جا کے مخالفین میں کھڑا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کا وجہ یہ ہوا کہ وہ پھر کٹھے ہو گئے سارے اور انہوں نے کہلے اس بندے کو تو ٹھیک کرو نا جس نے نہیں بھی ہونا تھا اس نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ میں لاتیا اب یہ جو پالیسی ہوئی پھر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ مولانا بھی کچھ ٹائم کے لئے ساتھ کھڑے ہوگے تو مولانا تو یہ گئے نا ان کے گھر میں جا کے پیچھے کھڑے ہوگے نہ کرتے نا جب آپ ایک دفعہ ایک بندے کو قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیزل ہے مولانا ڈیزل نام آپ نے رکھ دیا پھر آپ ان کو ہر طرح کے آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے کبھی آپ ان کو یودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے تھے کبھی آپ کشمیر بیچنے کی باتیں پھر آپ نے ان کو لیڈر بھی مان لیا پھر آپ نے ایسی تصاویر جاری کی جس میں نماز بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں پھر آپ نے ان کی شان میں کلابے بھی ملانے شروع کر دیا عداد تحسین بھی مولانا صاحب کو دینا شروع کر دی لیکن پھر انہوں نے یہی کیا ان کے ساتھ کہ انہوں نے بیچ منجدار میں چھوڑ کر ہاتھ چھوڑ کر وہ تو آگے نکل گئے انہوں نے حصہ بقدر جسہ اپنا ریٹ لگوایا ایسی صاحب جو بھی سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر انہیں بڑا علم ہوتا ہے اس چیز کا کہ مولانا تو وہ سیاسی شخصیت ہیں جو کبھی بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہتی یہ پہلی حکومت تھی جس میں وہ اقتدار میں شامل نہیں تھی پی ٹی آئی میں کوئی ایسی سیاسی باشور بندہ نہیں تھا جنہیں اس چیز کا علم نہ ہو کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ اقتدار کے بغیر رہتی نہیں ہیں حکومت کے جانے سے آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے اگر یہ سیاسی بصیرت ہوتی تو کرتے ہیں آج جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسام نکل کے اور لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ اب جو ایک وویلہ مچایا ہوا ہے تو پہلے نہیں پتا تھا میرا خیال ہے کہ کئی ماہ پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے مولانا صاحب پر مولانا صاحب ہاتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے اور یہ پھر بعد میں رویں گے بیٹھ کے پھر یہ انہی قرار پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے میرے حال ہے یہ میرے جیسا بندہ آپ کو بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا تو کیا ان کو بصیرت آصل نہیں یہاں تو ان کو بسینٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تو ان کو باقی دانشمندین کے اندر سیاسی بصیرت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جن کو اتنا زیادہ کرپشن کی بات کرتے ہیں اور قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں تو آپ نے مولانا ڈیزل سے بھی ہاتھ ملا لیا آپ نے پرمٹ والے وہ کرپٹ آدمی سے بھی ہاتھ ملا لیا بقول آپ کے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ آدمی ہے لیکن بہرحال جس کو آپ نے کرپٹ کا ایک ٹائٹل دے دیا اور پھر اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا نماز بھی پیچھے پڑھی تو قوم کو میسیج کیا دے رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو پھر آپ ساتھ مل جائیں نہ پڑے تو آپ جو مرضی الزامات لگائیں تو آپ کی اپنی جو بات ہے کہ بلا سوچے سمجھے اب یہ پیچھے پڑ گئے ہیں جسٹس یا افریدی کے پیچھے اور ایک پوری کمپین شروع کر دی صرف یہ کہ جس جسٹس کو یہ پسند کرتے تھے وہ نہیں ہو سکے تو اب انہوں نے ایک پوری کمپین شروع کر دیا اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ مجھے کیا کہنا ہے شوقت یوسف ضعی صاحب اس پر پھٹ پڑے ہیں اور وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دوبارہ سے بلا وجہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں ابی کو فیصلے تو آنے دیں مثلا اگر آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے تو دیکھیں آج انہوں نے مثلا چیف جسٹس کا اگر عوضہ لیا ہے یا بنے ہے اس کو سنبھالا ہے تو اسے ایک ڈیڑھ دن کے اندر اندر ہم یہ دیکھتے ہیں چلیں وہ عدالت دوسری ہے اس نے کر دیا لیکن انہی کے عدالت ہے انہوں نے بشرا بی بی کو ریلیس کر دیا سیکنڈ کیس کے اندر تو ریلیف ہوری ایک بڑا ریلیف ملا اس وقت میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بشرا بی بی کا باہر ہے ایک بہت بڑی اکسیجن ہے جو انہیں ملی ہے اور اب دیکھ لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے یہ آگے ایک الیدہ پالیسی ہے ایک تو آپ جسٹس یایا فریدی کو تنقید کر رہے ہیں زبردست قسم کا اچھا بی بچارے آئے وہ ایک دن ہوا ہے اور آپ ایسے کر رہے ہیں کہ آپ نے انتہا کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار اور یہ جو وے آف ڈیلنگ ٹھنگز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے پھر آپ سے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے اب تھوڑی سی میں پولیٹکس پر ان کی بات کرتا ہوں کہ بشرا بی بی کی آج رہائی ہوئی ہے تو پہلے ان کا پلان تھا بنی گالا کا پھر لاہور کا ہوا اور اب پتہ چلا ہے وہ پشاہ پر پہنچ گئی ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ وزیرا اللہ کے انیکسی ہے وہاں پر وزیرا اللہ اس کی وہاں پر وہ جا کے رہائش پذیر ہوئی ہیں تو اب اس میں دو تین پوائنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی بنی گالا میں رہتی ہیں تو وہ ان کے لیے اس لیے بھی بہتر تھا کہ جتنی بھی آپ کی جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو اگر وہ آرگنائز کرتی تو اس کے اوپر جو امیج آتا یہاں ایک چھاپ آتی وہ یہ تھی کہ سینٹر لیڈرشپ جو تھی وہ ڈیل کرتی اور بشرا بی بی ایک انڈیمنٹن لیڈر کے طور پر بھی ورکر سامنے آتی ہیں وہ اس صورت میں کہ ان کے شہر جو ہیں اس وقت پابندے سلاسلت ہیں ان کو موقع ملا ہے کہ وہ باہر آتی ہیں باہر آئی ہیں پابندے سلاسل نہیں ہیں وہ باہر آگئی ہیں تو آ کر وہ پارٹی کو ان کو کہ اس وقت جو آگے وہ رول پلے کریں گی وہ ان کی پارٹی کے لیے بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول ہوگا اس کی بڑی اہمیت ہوگی وہ آگے چل کے پارٹی کو سمار بھی سکتا ہے بہتر بھی کی طرف بھی لا سکتا اور نقصان بھی مہنچ سکتا ہے لیکن بارال ایک موقع یہ آیا ہے کہ ادم مجودگی میں عمران خان صاحب کی بشرا بی بی پوری سنٹرلائز طریقے سے پارٹی کو کر سکتی تھی آپ کی سکیورٹی کے نام پر یا کسی نام پر بھی آپ پر شابر پہنچ گئے ہیں یعنی انہیں یہ چیز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہے اور KPK میں وہ زیادہ محفوظ کپکی والے ان کو کنونس کرنے والے کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اب وہاں پر جو چھاپ ہے وہ جس کے اندر یا جس کی پروٹیکشن میں جا کے رہیں گی وہ ہیں علی امین گنڈا پورٹ صاحب وزیر اعلیٰ خیب رپاکت ایسے صاحب جتنا مشکوک کے ادار وہ پی ٹی آئی کے اندر علی امین گنڈا پورٹ صاحب کا ہو چکا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے اوپر اس طرح کا یقین کرنا پی ٹی آئی کے لیے سازگار ہے میرا خیال ہے کہ اس سے علی امین گنڈا پورٹ صاحب کو بہت زیادہ ایک تقویت ملیں گے ایسے حالات میں جب ان پر بہت ساری انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں within the party ان کے اوپر بہت زیادہ شک کی نگاہ سے ان کو دیکھا جا رہا ہے اور بعض اوقات تو برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں ایسے میں دیکھیں نا شاکر یوسف ضائی صاحب کا بالکل ایک بڑا قسم کا پورا پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لے جانا اس کا مطلب ہے کہ اندر ریفٹ بہت زیادہ ہے انہوں نے تو کوٹلی اس بیانی کی نفی کر رہی ہے نفی کر رہی ہے اب وہ کیلے نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی اور بھی لیڈرشپ ہوگی تو اب یہ سارا کا سارا جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے جو اندر پارٹی کے اندر بہت سارے گروپس بنے ہیں اس میں ایک گروپ آپ کو پتا ہے کہ وہ علی مین گنڈاپور صاحب کے بھی مخالفت میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں کارکنوں کو لاکے گرفتار کروا کے آپ غائب ہوگئے پتلی گلی سے تو ان کا چونکہ مشکوک کردار ہے لیکن اب کیا اور ہے علی مین گنڈاپور صاحب کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچے گا بشتا بی بی کے وہاں جانے کا کیونکہ جو بھی پارٹی اب سینٹرلائز ہوگی یا جو بھی ایکٹیوٹی پولٹیکل ہوگی پی ٹی آئی کی وہ ساری کی ساری ان کی سرپرستی میں اس کے زیرہ سایا ہوگی ان کا قد بڑھے گا تمام لیڈرشپ کو وہاں جانا پڑے گا لیکن جب وہ لیڈرشپ جائے گی تو وہ ساری لیڈرشپ وہی ہے اس میں کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو پسند نہیں کر رہے اس وقت علی مین گنڈاپور صاحب کو ان میں وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے اوپر علی مین گنڈاپور یا حماد عزر جیسے لوگ ہیں جو میٹنگ میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو اس طرح بھاگ گئے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے رفٹ بڑے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی کا جو یہ پہلا پولٹیکل فیصلہ ہے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کیونکہ اگر انہیں گرفتار ہی کرنا ہے کسی بھی کیس میں تو وہ تو گورنمنٹ جب چاہے گی گرفتار کر لے گی وہ تو سو چیزیں ہیں اگر کوئی کیس ہوگا ان کا باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید کوئی کیس نہیں ہے گورنمنٹ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی اگر کرنا چاہتی تو دو چار اور کیس بنا کے پکڑ لیتی جیسے مازی کے اندر ہوا ہے ان کے باقی لیڈرز کے ساتھ تو بشرا بی بی کو اگر باہر آنے کا موقع ملے اور اگر وہ رہتی اسلام آباد کے اندر ان کی لیڈرشپ ان کو وہاں ملتی اور وہاں ارگنائز کرتی تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کی ایک لیڈرشپ مرکزی پھر بھی نظر آتی ہیں لیکن اب وہ سائے میں چلی گئی ہے ایسے صاحب کیا کے پکے میں بیٹھ کے وہ کوئی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ سرانجام نہیں دے سکتی وہاں سے دیکھیں میں نے وہ انجام دیں گی لیکن اب جو ہے نا وہاں جب ایک شخص پروٹیکٹ کرتا ہے نا کوئی گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس کا جو مین فوکل پرسن ہوتا ہے یا مین کلیدی پرسن ہوتا ہے اس کی ہائٹ بڑھ جاتی ہے اب وہ علی مین گھنڈا پور صاحب چونکہ ان کے پاس پر رہیں گی تو علی مین گھنڈا پور صاحب کی جو نیوزیس ویلیو پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی حالانکہ جو انہوں نے اعلانات کیا بھی آپ کو پتہ لاس پھر انہوں نے کہا اتجاج ہوگا چھبیس میانی ترمیم پر لیکن کہاں گیا وہ اتجاج اب وہ یہ ہے کہ ان کو بھی یوز کریں گے ان کے قد کارٹ کو بھی یوز کریں گے ان کا بھی جو کہلی ہیں تو وہ ساری چیزوں کو یوز کر کے وہ اپنا قد بڑھائیں گے اور پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ شاید تھوڑے اور بڑھیں وہ بشرا بی بی جس طرح ساری پارٹی کو کٹھی کر سکتی ہیں اسلام آباد کے اندر بنی گالا کے اندر یا لاہور کے اندر یہ چانس ان کو وہاں نہیں ملے گا اس طرح لوگ جائیں گے ملیں گے لیکن وہ میں نے کہنا کہ وہ جو اگف وار ہوتی ہے وہ جاری رہے گی اور شاید ہو سکتا ہے کہ جب آگے چل کے کچھ فیصلے کیے جائیں جس کے اثرات ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی اگر انڈیپینڈنٹ رہتی بنی گالا میں تو بہت سارے ایشو پہ جو سٹینڈ لیتی وہ ڈیفرنٹ ہوتا اس سٹینڈ سے جو اب وہ جا کے لیں گی کیونکہ اب وہ زیر اثر ہوں گی اور زیر اثر ہوں گی علی امین گھنڈا پوٹسا اور وہ ان کے اس ریلیشن کا جو ان کے خان صاحب کے ساتھ ان کے ہیں جو کہہلی ہیں وہ یوٹلائز کر کے اپنی سیاست کو مزید مضبوط کریں گے صحیح علی امین گھنڈا پوٹسا نے جو ہے وہ ملگی رہتجاج کا اعلان کیا لیکن اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ دور دور تک بھی عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یا عمل درامت وہ خود کرنا نہیں چاہتے کیونکہ شاید انہیں اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ لوگ اب اس تعداد سے باہر نہیں نکلیں گے صرف ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے جو پہلے وہ کر چکے ہیں دیکھیں جو پاکستان طریقہ انصاف ہے نا انہوں نے جو بڑے بڑے جلسے کیے اس کی وجہ کیا تھی جب وہ کنٹینرز پر بھی چڑے ہوئے تھے تو اس وقت کہ اب تو یہ چیزیں میرا خیال ہے تشتے ازبام ہو چکی اپن سیکرٹ ہے کہ اس کے پیچھے ان کے جنرل فیض جو تھے وہ تھے اور اس وقت جو لیڈرشپ تھی وہ ساری تھی اور ایک پروٹیکشن کے اندر انہوں نے وہ سارے اتجاج مینیج ہوئے اس وقت فیض امید کی میں بات کر رہا ہوں تو ایک پلاننگ کے تحت اور آپ کو پتہ جب پولیس کے اوپر ڈنڈوں سے بار کیا گیا اور ایک سینئر پولیس آفسر بڑے شدید زخمی بھی ہوئے تو جب کوئی کاروائی کرنے کی پولیس کو موقع آتا تھا تو اوپر سے میسیج آ جاتا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا خاصہ کو بھی گرفتار نہیں کرنا پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے جو اتجاج بھی کیے اور بڑے زبردست قسم کس دور میں ممی نظر آتے ہیں وہ بھی پروٹیکشن میں کیے وہ بھی بڑے دانوں کی مدد کے ساتھ کیے ادر وائز انڈیپینڈنڈلی اتجاجی سیاست کرنا ان کے لیے اتنا ان کو نہ تو اس کا تجربہ ہے انڈیپینڈڈل کی میں بات کر رہا ہوں نو مئی کو انہوں نے جو کیا انہوں نے میرا خیال ہے ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی فاش گلتی کی ٹھیک ہے نا نو مئی کا جو اتجاج تھا ان کو کوئی سینس نہیں تھا ہم نے جانا کیا کرنا کیا جو ان سے گلتی بھی بہت بڑی جو آج تک یہ بھگت رہے ہیں نو مئی کا کیس آپ سمجھتے ہیں کہ بانے پی ٹھیک کیلئے سب سے بڑا کیس ہے اور گلے کی وہ ہڈیا جو نہ نکلی جا رہے ہیں نہیں نکلی جا رہے نہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ضرورت ہے ان کو انڈیپینڈنٹ ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے ابھی وہ گھنڈا پور صاحب تو اپنا وہ ویلن بنے ہوئے یا بنے ہوئے مولا جھڑ بان کے کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ بھاگنے میں بھی ایک منٹ نہیں لگاتے اور سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ایک ایسا مولا جھٹا ہے سٹیج کا جو سستی شورت کے لیے بڑے بڑے وہ کیا کرتا ہے نعرے لگاتا ہے بڑے بڑی وہ کیا ڈائلاغ بولتا ہے لیکن موقع پر وقت آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنی لوگوں کو پکڑوا کے بھاگ جاتا ہے اور وہ خود مزے سے پھر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور سٹوریاں سناتا ہے میں نے اتنی زلے پاس کی اب بشا بی بی جو ہے ان کو چونکہ یہ اب ان کے زیرے سر آ جائیں گی جو وہاں پہ جو رہ رہی ہیں تو ان کو کہا جائے کہ آپ کی پرٹیکشن کی جاری ہے اب جو پلٹیکل مومنٹ بھی ہوگی وہ وہی تھی ہوگی وہ اسی انداز میں ہوگی وہی بڑکیں وہ کہیں نہ کہیں انوالمنٹ بڑکوں کی بھی ہوگی ان بڑے بڑے داموں کی بھی ہوگی اور پھر جلاو گراو کی سیاست ہے حالانکہ اس وقت گشرا بی بی جب باہر آئی ہے تو ان کو پارٹی اگر بنی گالا میں جا کے آرگنائز ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی سینٹی کرویل کرے پھر لاہور کی تھی اور اس کے بعد یہ جو چینج انہیں ڈرائے گیا نا کہ آپ وہاں چلے جائیں گے پکڑے جائیں گے کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتی ہیں جو لوگ آئیں گے گرفتار ہو جائیں گے تو آپ پشاور آ جائیں پوری پروٹیکشن ہوگی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی ٹھیک ہے اوکے یہ اس حد تک تو مجھے باتیں سمجھ آتی ہیں لیکن ابھی چونکہ ازاد ہو کے وہ آئی ہیں تو اس طرح کی لیول کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی گرفتاری بھی ایسے نہیں ہوتی کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے کوئی اشارہ ملتے ہیں تو ہوتی ہے ابھی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو بشرا بی بی چونکہ باہر آ چکی ہیں تو ایک موقع تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ سینٹی کے ساتھ کوئی اپنی جو پچھلا روئیہ ہے اسے طرزی عمل کو تبدیل کرتے ہوئے سیاست کو ایک ایسے انداز میں لائے آ جائے جو دوسروں کے لیے بھی قابل قبول ہو جینا وہ کیا ہے کہ جسے کہتے ہیں جی اور جی نے دو کا ایک جو اصول ہے اس کے اوپر چلی جائے اب اگر سیاست ہوتی ہے ان کی بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے تو وہ وہی طریقہ کار ہوگا چونکہ ابھی انڈر دی امریل آف کے پی کے جو وزیراعال ہے وہ ان کے انڈر آئیں گے تو پھر زیادی سی بات ہے وہ تو وہ احتجاجی سیاست اور وہ جلسے جلوس اور وہ بھڑکیں وہ تو سارے معاملات سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں جانے سے پارٹی آرگنائز نہیں ہوگی پارٹی یونائٹ نہیں ہوگی پارٹی کے اندر بہت زیادہ رفٹ ہیں اختلافات ہیں ٹھیک ہے نا اور بہت سارے لوگ ان کو قبول نہیں کرتے اور بہت سارے لوگوں کو پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ قبول نہیں کرتے اور میں نے یہ کہا لیکن ہاں اس میں بڑی مزہد کی بات ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ بھی مقتدر حلقوں کی این منشاہ کے مطابق ہو رہا ہے این منشاہ کے مطابق اس لیے ہو رہا ہے سمجھتے کہ مقتدر حلقوں کی ہی وجہ سے یہ ریلیف ملا دیکھیں ان کو ریلیف ملکے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ریلیف ملا اور ان کو وہاں تک پہنچانے بھی مقتدر حلقوں کی ہی کچھ نہ کچھ پالیسی کار فرمائے تو پھر وہ جو پہنچا دیا گیا نہیں تو پھر وہ جو بات ہو رہی علی مین گھڑا پور صاحب کرنیٹڈ کے اب مزید اس حاصل کو اقراب کیا جائے کہیں پارٹی آرگنائز نہ ہو جائے ہو سکتا ہے بنی گالا میں وہ رہیں تو پھر انڈیپینڈنٹ پارٹی کے لوگ آئیں تمام لیڈر ان سے ملیں اپنے جو بھی ان کی ریزرویشن ہے پیش کریں کریں اور پھر وہ ہے کہ کہیں یونائیٹ ہو کے پھر ایک یونائیٹڈ سینٹی پرویل کریں اور ایک پروپر پلٹیکل موو چلے اب اس سے مجھے یہ لگ رہا کہ وہ نہیں ہوگی علی مین گھڑا پور صاحب کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ چھوڑ کے پتلی گلی سے نگل جاتے ہیں تو اب ان کے بارے میں یہی ہے کہ مقدر حلقوں کے اشاروں پر بھی ہیں کہیں نہ کہیں وہ جو پولیسی کر رہے ہیں تو اگر بشرا بی بی بھی وہاں پہنچ گئی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست اب کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی چونکہ مذاکرات کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ شامل ہونا تھا اور پھر اگر مذاکرات کے کمیٹی میں آپ نے نہیں بیٹھنا تو وفاقی حکومت کے ساتھ آپ جا کے کیوں بیٹھے ساری پولیسیز کو ابھی ان کے سارے معاملہ دیکھیں تو یہ ناکس حکمتی عملی ہے ناکس پولیسی ہے اس وقت کی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشیپ ہے ان کی جانتے ہیں میں تو پہلی کہہ رہا تھا اب تو شوکت جوسیف جائی سمیت بہت سارے ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کی سینس نہیں ہے ان کا تال ملنی ہے سیاست میں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اچھا اس کی وجہ ایک بڑی ہے کہ اندر رنگ رنگ کی بولی ہیں اور کھیچا تانی ہیں اس کھیچا تانی کی وجہ سے اگر بریسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمانی کمیٹیوں کا حصہ بننا ہے آپ کو بریسٹر گوھر صاحب اس وقت ان کے ہیڈ ہیں پارٹی کے تو وہ یعنی بیان دے رہے ہیں جا کے ٹی وی ٹاک شو کے اندر کے جناب ہم پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکارٹ نہیں کریں گے شامل ہوں گے لیکن سیاسی پارٹی آپ کو فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ہوں گے اور یوسف زعیز آپ کو نظر آیا کہ وہ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑے غلط فیصلہ کرتے ہیں اس طرح وہ ایک آدمی نہیں ہے اور بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف جو ہے وہ بہت وسیع ہے اندر ویڈندہ پارٹی باہر تو چھوڑے نا تو اس کی وجہ سے بھی جو حکمت عملی جب اتنے اختلافات کے اندر جو پالیسی اپنائی جائے گی آپ کو اس میں سینٹی نظر نہیں آئے گی آپ کو لگتا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہوتی تو حالات اب تک کچھ اور ہوتے دیکھیں ملاقات کی اجازت تو ہوتی رہی ہے نا لیکن بانی پی ٹی آئی نے بھی جو کہا گیا کہ انہوں نے بھی یہ ابو شاہ بیبیل کی منتقلی ہو گئی یا باقی سارے پارٹی کی جانب سے جو آئینی ترمیم کی حوالے سے معاملات میں پارٹی نے جو سٹینڈ لیا کمیٹی میں حکومت کے ساتھ بیٹھنا کمیٹی میں تحفظات کا اجازت کرنا اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو تو اس وقت سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ان کے لیے کہ میں کسی دریقے سے باہر آؤں تو باہر آنے کے لیے انہوں نے گھنڈا پور صاحب سے کہا تھا کہ اتجاج کریں اور یہ لائن دی تھی کہ گھنڈا پور صاحب کے پیجے سب اکٹھے ہو لیکن گھنڈا پور صاحب اینڈ ٹائم پر ہاتھ کر گئے پالیسی ان کی لیے لیکن پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ملاقات کچھ باتیں کوئی ٹیلی فون لائن کچھ درمان میں رابطے اور وہ دو تین دفعہ اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے غائب ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے یعنی مین لیڈرشپ نے جو ان کو لائن بھی دی انہوں نے بھی اس کو پورا نہیں کیا تو بانی پی ٹی آئی کی چونکہ لائن ہی ہے بعد میں وہ گھلا کرتے رہے کہ جناب آپ لوگ کے تجاج کیوں نہیں کر رہے آپ نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا انہوں نے تو اس پر گھلا کیا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ سارا تو اب وہ ان کو عدالت نے بی ریسنٹی ہائی کوڈ نے کہا ہے کہ جی ان کو لائے جائے ان کی ملاقات ان کے فکیلوں سے کرائی جائے جب پہ گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کی جل میں بکلا سے ملاقات کروا دی جائے اب لیٹس کوئی ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں اگر وہ بات صحیح باہر آ گئی کیونکہ یہاں تو یہ بھی الزمات لگتے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کچھ کہتے ہیں خبر باہر کچھ اور آتی ہے بتانے والا کچھ اور بتاتا ہے تو ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں اور باہر کیا آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہی کنفرم کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو انہوں نے کی نہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی سٹینڈ ایسا لے لیا جاتا ہے علی مین گنڈا پور صاحب کے اوپر اعتماد کے ازہاد کر لیا جاتا ہے تو پھر تو یہ ختم ہو جائے گا تازسو جو ایک مشکوک کردار والا ہے دیکھیں مشکوک کردار تو پھر اس کو یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس وقت جو کام کیا وہ انتہائی جو ہے وہ غلط کام تھا دیکھیں پارٹی کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے نا علی مین گنڈا پور صاحب کا اور بانی پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے بشرا بی بی جب باہر آئی ہوں گی تو اس سے پہلے یقین ہے ان کی اندر کہیں ملاقات ضرور ہوگی آپس میں کوئی نہ کوئی نوٹس تو ایکچینج ہوئے ہوں گے نا کوئی پالیسی تو انہوں نے ان کو بھی دی ہوگی اور بشرا بی بی جو ہے ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی پالیٹیکس نہ کرے اور خاموشی سے اپنا وقت پاس کرے نیکسی میں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر اب مجھے یہ بتائیں نا پارٹی پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہوں گے جو لیڈر ہوں گے اگر وہ کسی سے مل کر پارٹی پالیٹیکس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے تو اب ان کے پاس کون شخصیت ہوگی بھائی کون سی ہوگی بشرا بی بی وہیں پہ جائیں گے نا تو وہیں جا کر باتشیت کریں گے اب تو یہ بشرا بی بی نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پالیٹیکس کرنی ہے نہیں کرنی اگر تو خاموشی سے رہنا ہے کوئی بیان نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی جلاس نہیں کوئی اس میں مشاورت نہیں ہے جو جلاس وہاں ہوں گے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو بالکل سائیڈ پر ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن یہ ہوگا نہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی انوالمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی جب انوالمنٹ ہو جائے گی تو پھر باقی چیزیں ایسے صورتحال بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ریڈیٹڈ بھی تو یہی چیز تھی کہ چونکہ وہ سیاست میں اس طرح انوالب نہیں تھی لیکن جب بانی پی ٹی آئی جیل میں تھے تو پھر وہ پوری طرح سیاست میں ایکٹیو ہو گئی تھی تو یہ صورتحال بوشا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ چونکہ نہیں دونوں کا دونوں کا میرا خیال ہے دونوں کا جو رول ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے تو ایک تو دونوں کٹھی نظر نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سسٹرز ہیں وہ زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی صرف رہائی کے لیے ہمیں ایکٹیو نظر آئیں باقی پارٹی پولیسی کیا ہے کس طرح کیا جائے گا وہ سارا کچھ ہمیں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آئیں ہاں انہوں نے احتجاج کے طور پر ضرور کہا کہ اگر اتجاج کا فیصلہ کر لیا گیا تو ہم سب سے پہلے گرفتاری دیں گے اور وہ احتجاج لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے نا ان کا بشا بی بی کا تو یہ بڑا ایکٹیو لی رول انہوں نے پلے کیا ان کا گھر جب وہ پرائم منسٹر تھے یہاں جو بھی ڈیلیم ویلنگ ہوئی وہ ایک تو اس کے بارے میں اپ ڈیٹیٹ تھیں پھر اس کے اندر ان کا ایک رول بھی تھا پھر جو ہے کہ تھرو بزدار پنجاب کی پوری ایڈمیسٹریشن کو بھی وہ دیکھ رہی تھیں اوفیشلی کوئی رول تھا نہیں اوفیشلی نہیں انافیشل رول تھا اور جاری بات ہے جب آپ لیڈر ہوتے ہیں اور اہلیہ تھیں تو ان کا ان کی جو تو اس میں جو اوفیشلی رول ہوتا ہے وہ زیادہ احمید کا حامل ہوتا ہے یا پھران اوفیشلی آپ کسی کو کوئی بھی مشرہ دے دیں نہیں دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ اوفیشلی ہو کے بھی طاقتور نہیں ہوتے بعض وقت انافیشل ہو کے بھی اپنے ریلیشن کی وجہ سے اپنے اگر اس طاقتور گھرانے سے آپ کا تعلق میٹر کرتا ہے کیا ہے تو آپ اہلی ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پورا ہینڈل کیا انہوں نے بزدار کے ذریعے سابق وزیرحالہ کی ذریعے ٹھیک ہے نا تو بزدار کی جو پوری پنجاب گیرہ گروڑ کی عبادی کے اوپر جو پولیسیز آئیں یہی الزامات تھے نا ان کی جو سیلی تھی ٹھیک ہے فراغوگی کی بات ہے کہ ان کے جو کرپشن کے بھی الزامات اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کے گھر کے اندر یا انہی کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا پوسٹنگ ٹرانسپررز پیسلے بہت سارے ایسے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ ساری اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کیا ہے لیکن اب ان افیشلی وہ ہاں ان افیشلی اب وہ تو تھی حکومت اب ہے اپوزیشن اپوزیشن میں اب ان کا مقصد داری بات ہے پوسٹنگ ٹرانسپرز تو نہیں ہوگا اب اس وقت تو نہیں یہ ہوگا کہ ان کے شوہر کسی طریقے سے باہر آئیں یا ان کی دوبارہ گرفتاری نہ ہو تو میرے خیال ہے دو چیزیں ان کے سامنے سب سے بڑی ہیں ایک تو ان کے شوہر باہر آئیں اب داری بات ہے اس کے باہر آنے کے لیے ایک مومنٹ کی ضرورت ہے یہاں تو آپ سمبلیوں میں کو پریشر گورمنٹ پر ڈالیں گے یہاں آپ ڈالیں گے سڑکوں کے اوپر تو اب وہ دونوں چیزوں کو کس طرح آپ نے لے کے جانا اس کے لیے بڑی سینٹی کی ضرورت ہے بڑی دانشوری کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ سبر کے ساتھ آپ نے اس جنگ کو لڑنا ہے تو اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایک موقع ملا تھا بشرا بی بی کو وہ ہے کہ وہ بنی گالا میں ویڈتی ساری لیڈیشپ کو کٹھا کرتی اور وہ ایک یونائٹڈ کر کے سب کو لے کے چلتی اور پھر کوئی اس کے اندر سے ایک ایسی موو کو چلاتی جو کہ جمہوری انداز میں ہوتی اور آپ کی آئینی اور قانونی انداز میں جتنا یہ چلیں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب وہ چلی گئی ہیں چھتری کے نیچے علی امین گنڈا پور صاحب کی پشاور جی اسے صاحب اور جن کو پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ شوکوز نوٹیز جاری کیے گئے ہیں چار آرہ کین ہیں وہ جو پی ٹی آئی نے جن کو کی ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی کاروائی کر سکتی ہے کوئی چونکہ اگر اس تر میم کو دیکھ کے ہم جو ابھی پیش کی جی بالکل کر سکتی ہے پھر وہی بات ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہے قومی اسمبلی اس کے اندر ان کا جو پارٹی مانی لیڈر کون ہے یعنی سوری پارٹی مانی لیڈر کون ہے سب سے پہلے تو یہ فیصل ہونا چاہیے نا تو پارٹی مانی لیڈر ابھی تک اس کا جو آپ سمجھیں الیکشن کمیشن کے جو ہے پارٹی مانی لیڈر بھی چھوڑیں سب تبہلے کہ پارٹی کا لیڈر کون ہے تو پارٹی کے لیڈر کا ہی وہاں پہ ریجسٹر نہیں ابھی تک نام آج کی ڈیٹ تک اس کی وجہ ہے کہ گوھر صاحب جو ہے ان کا وہاں کیس چل رہا ٹھیک ہے اس کیس کی وجہ سے ان کا نام پارٹی ہیڈ کے طور پر ہے نہیں تو باہر پی ٹی آئی نے ان کو نومینیٹ کیا ہوئے تو کرنا تو پارٹی ہیڈر ہے اس میں اوپر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تو ہے میں نے وہی کہا پارٹی ہیڈر نے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے یا پارٹی مانی ہیڈر نے فیصلہ کرنا ہے تو ابھی تو وہ اپنی گھومگو کی حالت میں ہیں خود ان کی کھینچہ تانی چل رہی ہے تو اس لیے ابھی وہ صرف یہ ہے کہ جو شو کاؤزی نوٹسز ہوں گے اس میں ایک تو ہے کہ باقی کچھ لوگ پارٹی کے خلاف نہ چلیں جب بھی دن دی پارٹی موجود ہیں دوسری بات یہ ہوگی کہ جناب یہ جو چل پڑے ہیں ان کو کم از کم تھوڑا سا ایک تھریٹس ان پر قائم ہو کہ جناب کو پارٹی سے نکال ان تو پارٹی سے نکال سکتے ہیں ویسے یہ بات ہے ان کی بنیادی رکنیت کا مطلب کر سکتے ہیں لیکن وہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ان کو دی سیٹ کیا جا سکے وہ پروسس ابھی بڑا کمپلیکسٹ ہے یعنی وہ کسی ور جماعت میں شمولیت اختیار کرنے فرق نہیں بڑھتا دیکھیں انہوں نے ور تو دیا ان کو ضرورت نہیں ہے اختیار کرنے کی کسی پارٹی میں پہلی بات یہ ہے کہ چالیس اکتالیس لوگ ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے وہ کس پارٹی میں آزاد ہے نا وہ تو آزاد ہی کنسیڈر کیا جا رہے ہیں اور اس میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس کو سنیت ہاتھ کاؤنسل جی اچھا اب اس میں نا اصل کہانی یہ ہے کہ یہ جو پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے نا کہ لیڈر کون ہے ابھی تب تو اسی طرح وہی فیصلہ نہیں ہوا اس کے اندر کوئی خاص فیصلہ آ سکے گا ان کا اپس میں تو ابھی تو ڈس رے میں نظر آ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پی ٹی ای کو لیڈرشپ کا فقدان ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے دیفنیٹلی ہے بیرسٹر گوھر صاحب کو اگر سیئرمن بنایا گیا تھا تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے صدا نہیں کی دیکھیں یہ کافی حصوں میں بٹی ہوئی ہے جن کی لیڈرشپ جو ہے چین اف کمانڈ جس کو کہتے ہیں وہ بظاہر تو ایک ہے لیکن وہ کافی حصوں میں بڑھ چکی ہے جو پریکٹیکلی جو آرڈرز آ رہے ہیں جو کہ جیل سے آتے ہیں وہ باہر آکے ایک تو ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہوتی کہ آرڈرز آئیں کہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہر کوئی لیڈر اپنے انداز میں لے کے چل رہا ہے اور وہ باقیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ باقی میرے نیچے آ جائیں وہ یہ شو کرتا ہے کہ جناب شاید پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے صرف انہی کے ساتھ یعنی بانی پیٹی آئی بس اس کو کہہ رہے ہیں اور بس باقی سارے اس کو عبے کریں صحیح اور وہ باہر وہ لیڈر ہے لیکن اس میں جس کو بانی پیٹی آئی پیغام دے دیں گے بس وہی بانی پیٹی آئی جو ہے اس وقت یہ ہے کہ وہ کسی ایک کو پیغام نہیں دے رہے رول مروحہ صاحب کا تھا وہ اب کہیں آپ کو نظر ہو گئے پارٹی اختلافات کی نظر ہوئے ہیں وہ بھی اختلافات کی نظر ہو گئے ہیں تو بینیسٹر گوھر صاحب ہی چیئرمن تھی تو یہی کہا جائے گا کہ چونکہ انہوں نے اپنا کردار جتنا اچھا طریقے سے ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے پارٹی جو تتر بکتر ہوتی وہ نظر آئی جی بالکل اس کے اندر پھر یہ ہے کہ لالچ بھی ہے نا لوگوں کا اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا اور سیٹوں کا فائدہ اٹھانا اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا لالچ آپ کو نظر آتا ہے علی مین گنڈا پور صاحب کا ٹھیک ہے نا وہ جس طرح چل رہے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف بھی کھیل رہے ہیں بلکہ سٹیڈیوم کے باہر بھی پہنچے ہوئے ہیں وہ کبھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جا کے وہاں مذاکرات کرواتے ہیں اچھا کبھی وہ گورنمنٹ کے خلاف علانے جنگ کر دیتے ہیں تو یہ جو پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں انہیں ان کے اس کردار کا پتہ ہے یہی رزن ہے کہ اس وجہ سے اختلافات زیادہ دیکھیں وہ اب تو اب سامنے آیا ہے نا جب سے یہ انہوں نے ڈی چوک کا اعلان کیا اعتجاج وغیرہ کی سیاست کا پہلے تو جب اعلان کیا تو لوگ ساتھ تھے کہ شاید کچھ کریں گے اور ڈی چوک کے بعد وہ آج ساہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اب لوگ بڑے کنفیوز ہوں گے ان کا کریکٹر جو ہے بڑا چھپانے کے باوجود بھی سامنے آگیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہر طرف کھیل رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف بھی ہیں تو جو لوگ آ کے علان جنگ جیسے کہیں سیاسی علان جنگ کے اوپر جا کے اپنے گرفتاریاں بھی دے دیتے ہیں ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں وہ بھی آپ کنفیوز ہیں کہ ان کے لئے ہم نے دینی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ملک گیر جو ہے تحریک چلانے کے لئے آپ کو پہلے یونیٹیڈ ہونا پڑے گا پورا ایکٹیو کرنا پڑتا پورے سسٹم کو وہ پچھلی ساری جو آپ کی کالز آئی ہیں آپ نے دینے ہیں پی ٹی کی لیڈیشپ نے وہ ایسے لگتا ہے کہ ڈیس سرے میں ہے وہ کوئی ایک آپ سمجھیں یونیٹیڈ قسم کی کال نہیں ہے نہ نیچے کوئی سسٹم ایسا موجود ہے کہ اس کال پر چل پڑے اس وقت بڑھ چکی ہے کوئی بھکلا کا دڑا ہے کوئی سینئر پرانے جو لوگ ہیں ان کے وہ ہیں اور کچھ جو نئے لوگ ہیں وہ سارے جتنے حصوں میں پی ٹی اس وقت تقسیم ہو چکی ہے دوبارہ ایک نئے سیرے سے پی ٹی آئی پرانی پی ٹی آئی آتی ہوئی نظر آئے گی ابھی ممکن نہیں ہے جب تک بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آتے وہ تو نہیں آ سکتی لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اہلیہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی وہ ان کی چھتری کے نیچے لوگ ایک خاص ٹائم تک ایک جدو جہد کر سکتے ہیں اگر انہوں نے صحیح پولٹیکس کی تو اس میں سب سے بڑا رول مشرا بی بی کا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح لے سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے پہلا سٹیپ لیا نا پشاور جا کے ٹھہرنے کا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پولٹیکل غلطی ہے ان کی صحیح اسے صاحب امریکی ایوان نمائندگان نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائے کے لیے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اب اس کے اوپر پاکستان نے جو ہے وہ سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے امریکہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے خط لکھا ہے میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ کہتے ہیں جو امریکہ ہمارا دشمن ہے امریکہ نے جو بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پہلے ایک ریزویشن پاس ہوئی تھی اور آج کے بعد تو سمجھ آنی چاہیے کہ امریکہ تو پیچھے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور اب یہ کیوں ہوں یہ سارا کچھ کیا گیا اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی بھی مایوس ہو گیا اور ان کو یہ لگ رہا ہے ان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ زیادہ سخت ایکشن ان کے خلاف جیل میں ہو سکتا اس طرح کی بہت ساری خبریں آئیں کہ آخری وسیعت بھی انہوں نے لکھوا دیا اور انہوں نے کہایا کہ بہت سارے آپ کو وہاں نظر آئے ان کے جو پسندیدہ انکرز اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تو ایک پریشر بلڈ اپ کیا ہے وہاں پر ان کی جو بھی لابی ہے اس نے کہ اس طرح کا ایک پریشر ڈالا جائے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے یہ ساری ڈی چو کی چوکی مومنٹ میں ایک انصر اس کا اگرچہ کہ یہ سارا وہ بھی تھا کہ وہ جتنی بھی آپ کا کوریڈور ہے ایکنومک ایکٹومیس پاکسان میں ہونے جاری ہیں ان کو بھی رکا جائے پلس اس کا دوسری گیم یہ تھی کہ کس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو باہر لائے جائے کیونکہ بانی پی ٹی آئی بھی مایوس ہو چکے ہیں ان کا پتہ ہے کہ یہ جو کیسیز ہیں بزاری بات ہے کیسیز کے اندر ایویڈنسز بڑی سٹرونگ ہیں میں جلدی باہر نہیں آ سکتا تو ان کو یہ لگا کہ کوئی مومنٹ چلے ان کے لیے تو اس مومنٹ کو چلانے کے لیے اب وہ بھی نکام ہوگی تو اب کونسی ایک جگہ رہ گی جہاں پریشر ڈالا جائے تو وہ ہے امریکہ بہادر تو امریکہ بہادر جو اصل ان کا سرپرست ہے ادھر سے وہ پھر ایک بقائدہ ایک لیٹر لکھا گیا بائیڈن کو اور پھر دیفنیٹی پاکستان کے اندر انہی معاملہ آتا ہے امریکہ کے اندر بہت زیادہ ایسے لیڈرز ہوں گے جو امریکن گورنمنٹ کو پسند نہیں ہوں گے بیساً ریشیا کے اندر ہوں گے تو کیا پاکستان ان کو کہتا ہے کہ جن کو چھوڑ دو یہ کر دو یہ کسی ملک کا انٹرنل معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپنے وہاں پر جو ملکی کمانین ہیں ان کے تحت یہاں کوئی فوجی لیڈرشپ تو ہے نہیں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے آپ کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے تو آپ کیسے کسی ملک کے اندر اس طرح کا لیٹر لکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے گورنمنٹ پاکستان کا ریسپونس بڑا سٹرانگ اور بڑا سویفٹ اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پرگمیٹک اپروچ ہے اور بڑا بھی پٹنگ ایک قسم کا جواب دیئے کہ بھی آپ کا کیا کام ہماری انٹرنل معاملات میں آپ دخل دیں اس طرح امریکہ اس سے پہلے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے جی بالکل کرتے رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے قرارداد پیس کی گئی ہے اور اب جو ہے وہ اور ایک ازاد ریاست جو ہے اس کے اندر آپ اس طرح معاملات کو نہیں کر سکتے اس طرح یہ کہ برٹن نے کسی لیڈر کو پکڑ لیا تو ہم یہاں سے ان کو کہیں خط لکھیں کہ جناب ان کو پریشر ڈالنے کے اس کو چھوڑ دے جیل میں وہ تو یہ کہیں گے نا کہ جناب ہمارے لاز کے مطابق اس نے ہمارے لاز کی خلافرزی کی ہے یہاں انہوں نے کوئی کریمنل ایکٹ کی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری عدالتیں اس کو دیکھ رہی ہیں تو یہاں بھی آپ کی عدالتیں مجود ہیں سپریم کورڈ مجود ہیں ان کے کیسے اس کو دیکھ رہی ہے تو آپ کیسے پریشر ڈال سکتے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ فیل وقت تو اس کا پریشر لیتی ہوئی نظر نہیں آری کیونکہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس کا دو ٹوک جواب بھی دیا گیا بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی ہے شکریہ تو مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم اللہ نگے بار